السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب کیوں ملا اب روایت سنیے اور قصہ سنیے ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھائیں ایک دن آپ مہمان کو ڈھوننے کے لئے نکلے مہمان کی جستجو میں نکلے کوئی نہ ملا واپس آئے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے پوچھا اے اللہ کے بندے تجھے میرے گھر میں آنی کی اجازت کس نے دی اس نے کہا اس مکان کے حقیقی مالک نے پوچھا تم کون ہو کہا میں ملک الموت ہوں مجھے اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ میں اسے یہ بشارت سنا دوں کہ خدا نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے خدا نے اسے اپنا خلیل کر لیا ہے یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو مجھے ضرور بتائی پھر تو مجھے ضرور بتائی ہے کہ وہ بزرگ کون ہیں خدا کی قسم وہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں بھی ہوں گے کہیں پر بھی ہوں گے میں ضرور ان سے جا کر ملاقات کروں گا پھر اپنی باقی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزاروں گا یہ سن کر حضرت ملک الموت نے کہا حضرت وہ شخص خود آپ ہیں حضرت ابراہیم نے دریافت فرمایا کہ کیا سچ مچ میں ہی ہوں فرشتے نے کہا ہاں آپ ہی ہیں آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ کس منہ پر کن امور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا فرشتے نے فرمایا اس لیے کہ تم ہر ایک کو دیتے رہتے ہو اور کسی سے خود کچھ طلب نہیں کرتے اور روایت میں ہے کہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل خدا کے ممتاز اور مبارک لقب سے خدا نے ملقت کیا تب سے ان کے دل میں اس قدر خوف خدا اور حیبت رب سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا اور ان کے دل کی دھڑکن دور سے اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرندہ کی پرواز کی آواز سنائی دی جاتی ہے یہ پوری تفصیل میں نے میری کتاب بکھرے موٹی جلدت تین صفہ بہتر سے لی ہے اوپر کے حوالے اس میں دیکھ لیے جائیں اس سے پتا چلا لوگوں کو دیتے رہنا چاہیے کھلاتے رہنا چاہیے مہمانوں کو بولاتے رہنا چاہیے یہ بہت بڑی اچھی صفت ہے اچھے سے اچھا مہمان ہمارے گھر میں آئے اچھے سے اچھا مہمان ہمارا کھانا کھائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش الكریم یہ الگ الگ جملے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھا کرتے تھے اللہ تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین